سوال کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے شعبان میں روزے رکھتے تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ پندرہ شعبان کے آدھ روزے نہ رکھے تو دیکھئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے تھے یا آپ کی سنت اور عمل ہے لیکن جس شخص کو ڈر ہو کی وہ کمزوری آ جائیں گے اس میں روزے رکھنے سے شعبان کے رمضان میں فرق پڑھیں گا تو وہ شعبان کے روزے نہ رکھے پھر دیکھئے دونوں کے لیے جیسا کہ جو منعیت بلکہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا معمول تھا کہ آخر شعبان میں لوگ روزے رکھتے تو کوئی کر مارتے تھے ان کو اس وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ شعبان کے روزے رکھ کر انسان تھک جائے تابان ہو جائے اور پھر رمضان کے روزوں میں کمیانا چال ہو جائے ہوتا ہے نا کبھی ہر آدمی کا جسم ایک جیسا نہیں ہوتا تو اسے بات پتہ چلی جو روزے رکھ سکتا ہے وہ رکھے جس کو ڈر ہو کہ اس کی صحت اس کا ساتھ نہیں دے سکتی تو رمضان کے چونکہ فرض روزے ہیں تو لہٰذا وہ نہ رکھے سمجھ رہا ہے بات کو تو یہ دونوں ہی باتیں آتی ہیں ایسا کہ عمر بن خطاب کے بارے میں آپ سمجھ نے خود منع کیا تو یہ اسی معنی میں کہ وہ شخص جس میں کمزوری ہے ڈر ہے کہ اس کی کمزوری یہ روزوں کے ویسے رمضان میں بڑھ جائیں گے اور رمضان کے فرض نہ چھوڑ جائے تو لہٰذا وہ نہ رکھے لیکن جس کو ایسا خدشہ بالکل نہیں ہے اللہ نے صحت وانہ اطاقت اندر اس سے سب دے رکھیے تو وہ ضرور بھی ضرور شابان کے بھی رکھے اور پھر ضرور بھی ضرور رمضان